مرید کے کی اکرائے پر پانی پھر گیا اور اس کا کھیل ختم ہو گیا اپیسوڈ بارہ کا ٹیزر دیکھ کے تو اسی طرح لگتا ہے جی بالکل آج ہم بات کریں گے ڈراما سریل نمک حرام کے اپیسوڈ گیارہ پر اور اس کے ساتھ ساتھ اپیسوڈ بارہ میں کیا ہونے والا ہے اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں اپنا ریویو اپیسوڈ گیارہ میں یہ دکھایا گیا کہ اسما اور مرید کے درمیان آگ میں چولی جا رہی ہے کیونکہ اسما کو مرید کی سچائی پتا چل چکی ہے جو کہ مکمل نہیں ہے لیکن سچائی پتا چلنے کے بعد اب اسما یہ چاہتی ہے کہ میں جلدی سے جاؤں اور سب کو یہ بات بتا دوں اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات بتاؤں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے گزشتہ اپیسوڈ میں بات کی تھی مرید کے سامنے بھی اسما کی سچائی آ چکی ہے اور مرید کو یہ پتا چل چکا ہے کہ اسما اس کی چھپ کر ریکارڈنگ کر رہی تھی بقیادہ طور پر اس نے موبائل چھپا کر رکھا تھا اور جتنی بھی چیزیں مرید نے اعتماد کر کے اسما کو بتائی ہیں وہ سب کی سب اسما نے ریکارڈ کر لی ہیں یہ سچائی پتا چلنے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے مرید نے اس کو پورے طریقے سے روکنا شروع کر دیا اور اب اسما ہر ایک کوشش کرتی ہے گھر سے باہر نکلنے کی اور اپنے گھر تک جانے کی لیکن اس کو مرید ہر بار راستے میں روک لیتا ہے اور ایسا دکھایا جاتا ہے کہ بقیادہ طور پر وہ دروازے کے پاس ہی ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے پھر رات ہوتی ہے کیا اس نے تین دن سے کچھ کھایا پینے پیا بھی نہیں اور بلکل بھوکا پیاسا وہیں پر اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اب اس سیچویشن کے اندر جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ میس کی گئی ہے اس کی وجہ سے لگتا تو ہی ہے نا کہ وہ تین دن سے بھوکے تھے تو اس لیے اس کو بلنڈر ہی کہہ سکتے ہیں پھر آخر کار تنگ پڑ کے مرید اسما کو باہر گھر سے لے جاتا ہے کیونکہ اس نے کہا بھی تھا کہ میں کہیں باہر جانا چاہتی ہوں تو اس کو کھانا پر اکھلانے کے لئے باہر لے گا چاہتا ہے جس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں وہاں پر تو اسما اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کے اندر بھاگ کر جاتی ہے اور اس کو یہ پتا جلتا ہے کہ اس کے گھر والے تو گھر میں نہیں ہیں سب کے سب باہر گئے ہوئے ہیں اور اس بات کا ظاہر سی بات ہے بتایا گیا ہے کہ مرید کو پتا ہوتا ہے اور مرید بقاعدہ اسما کا ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے اس موقع پر اب اسما تو اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے اس لئے مرید اس کو لے کر جاتا ہے غصے میں اور واپس گھر میں لے جا کر سب سے پہلے تو اس کو باندھ دیتا ہے رسیوں کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو وہ مکمل حقیقت بتاتا ہے جس کا اسما کو ابھی تک پتا نہیں تھا لیکن یہی پر میں ایک گزجتہ سین کا ذکر کرنا چاہوں گا اس سے پہلے دکھایا گیا تھا کہ اس گھر کی یعنی کہ مرید کے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے تو مرید کچھ مومبتیاں جلاتا ہے وہاں پر تین مومبتیاں جلا کر ٹیبل پر رکھتا ہے مہران ہوا تھا کہ اس دور میں جبکہ چینہ کی لائٹیں بھی عام ہو چکی ہیں موبائلز اتنے بڑے بڑے آ چکے ہیں ان کی لائٹس بھی ہیں اس کے علاوہ یو پی ایس کا دور ہے اور مرید کے پاس کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ پیسوں کی کمی دکھائی گئی ہے اس نے اچھا خاصا پیسہ جوڑ کر رکھا ہوا ہے تو اس کے باوجود بھی وہ ابھی مومبتیوں پر گزارا کر رہا ہے یہ مہران ہوا تھا جبکہ گریب سے گریب شخص بھی جو ہے نا اس وقت اس طور میں مومبتی کا استعمال اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے اور وہ کوئی بھی شخص اس کا استعمال نہیں کرتا تو پھر مرید ہی کیوں مومبتی کا استعمال کر رہا ہے جس کا آگے آ کر مجھے پاس چلا کہ ٹھیک ہے ڈرامے والوں نے ایک سیچویشن کریئٹ کرنی تھی جس کی وجہ سے وہ مومبتی کا جو ہے نا وہ لوجک ان نے ڈالا ہے کہ گھر میں بقاعدہ طور پر آگ لگ جاتی ہے لیکن میں پھر ایک بار حیران ہوں کہ اسما اس آگ میں اس کی رسیاں جل گئیں اس کے ہاتھوں کی کلائیاں جل گئیں لیکن وہ آگ اس کے علاوہ کسی جگہ پر اسما کے پاس کیوں نہیں آئی کیا آگ اس سے ڈرتی تھی یا آگ کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ اس سے آگے نہیں جانا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آگ سب سے پہلے کسی نرم چیز کو جلاتی ہے جو اس سے آسانی سے جل سکے اور اس کے بعد کسی دوسری چیز کی طرف بڑھتی ہے تو پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسما کے کپڑے جلنے چاہیے تھے اور اس کے بعد اس کی رسی تک وہ آگ پہنچنی چاہیے تھی کیونکہ بازوں کی رسیاں تو اس طرح کر کے اس نے پیچھے کی طرف اس کو باندھا تھا اور فرنٹ پر آتے ہیں اس کے کپڑے تو یہ کیا فضول سی بات دکھائی گئی ہے جب مرید کمرے میں داخل ہوتا اور وہ دیکھتا ہے کہ اسما نیچے زمین پر گری ہوئی ہوتی ہے اور اس کی رسیاں ساری کھلی ہوئی ہوتی ہیں جس کا بعد میں لوجک یہ دکھایا گیا ہے کہ رسیاں اس کی جل گئی تھی تو میں حران اس بات پہ ہوں کہ اس کے کپڑے کا کوئی حصہ نہیں جلا لیکن اس کی رسیاں جل گئیں اور اگر اس کے کپڑے کا کوئی حصہ جلا ہوتا تو یہ دکھایا جانا چاہیے تھا کہ اسما اپنی کلائیوں کے علاوہ کسی اور جگہ سے بھی جلی ہے یہ بھی نہیں دکھایا گیا میں اس چیز پر بھی حران ہوں یہاں پہ بات سٹوری کی نہیں ہو رہی بلکہ سکرین پلے اور سچویشن کی ہو رہی ہے کہ اس سب کو دکھایا کس طرح سے جا رہا ہے تو جناب یہ دکھایا جانے والوں کی جانب سے ایک بار پھر سے بہت بڑا بلنڈر کیا گیا ہے اور بجائے کہ میں سٹوری میں انوالف ہوتا میرے سامنے تو یہ سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ اسما کی رسیاں کیسے جلیں تو جب اس طرح کے بلنڈرز ڈراما میں شامل ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سٹوری سے اور باقی ہر ایک چیز سے دیکھنے والوں کا دھیان ہٹتا ہے اب یہ دکھایا گیا نیکسٹ اپیسوڈ کی ٹیزر میں کہ اسما مرید کو گربان سے پگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے مر کیوں نہیں جانے دیا تم نے اور اس کے بعد مرید کو بھی اب یہ چیز نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ جو حقیقت مرید روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور چھپانے کی کوشش کر رہا تھا وہ سب کے سامنے جلد ہی آ جائے گی جس پر مرید یہ دکھایا جاتا ہے ٹیزر کے اندر ہی کہ مرید تیار کھڑا ہے اور اسما کے قزن کو کیونکہ مرید پر پہلے سے ہی شک تھا تو وہ بقاعدہ طور پر پولیس کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اب اس کو دیکھ کر تو ظاہر سی بات ہے یہی نظر آ رہا ہے کہ مرید کا کھیل یہاں پر ہو گیا ختم اس کے سارے کی ایک رائے پر پانی پھر گیا لیکن نہیں یہاں پر ایک ٹویسٹ آئے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرید نے جو اسما کو لازٹ ٹائم پر بات بتائی ہے جو اس کی ولدہ کے ساتھ ہوا ہے مرید کی ولدہ کے ساتھ تو اس کے بعد اسما کو کہیں نہ کہیں اس چیز کا احساس ہوگا جس کے بعد اسما ہو سکتا ہے کہ پولیس کے سامنے اپنا بیان بدل دے کیونکہ ساری قانونی کا روائی تو ہونی ہی اسما کے بیان پر ہے اور اگر اسما کہہ دیتی ہے کہ جس شک پر میرا قزن آپ کو یہاں پر لے کر آیا یعنی کہ پولیس والوں کو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو سارا کا سارا معاملہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے اور کوئی کیس ہی نہیں بنتا بہرحال جی یہ میرا انالیسس تھا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ایسا ہونے والا ہے اگر اوورال اس اپیسوڈ کی بات کی جائے یعنی کہ اپیسوڈ گیارہ کی تو اس کے بارے میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا میں نے یہ سنا تھا اور یقیناً آپ سب نے بھی سنا ہوگا اس حوالے سے کہ کسی دور میں ایسی موویز بنا کرتی تھی جو کہ بلکل سائلٹ ہوا کرتی تھی تو یقین مانئے کہ وہ دور کی یاد آج تازہ ہو گئی ہے میرے سامنے جب میں نے ڈراما سیریل نمک حرام کا اپیسوڈ گیارہ دیکھا ہے اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ حصہ ایسا تھا جس میں ڈائلاؤگ تھا ہی نہیں اور صرف میوزک پر اور سکرین پلے پر کام چلایا جا رہا تھا اور ہفتے کے بعد ایک اپیسوڈ اگر کسی ڈراما کا آتا ہے اور اس میں ڈائلاؤگ ہی نہیں ہے صرف سکرین پلے پر کام چلایا جائے گا تو کہیں نہ کہیں انٹرسٹ لوز ہوتا ہے اور اگر سکرین پلے بھی کچھ حد تک کمزور ہو اس میں کمزوریاں موجود ہوں تو ظاہر سی بات ہے انٹرسٹ لوز ہوتا ہے مجھے اس بار اس اپیسوڈ میں یہ کمزوری نظر آتی ہے کہ ڈائلاؤگ حد سے بھی کم تھے اور سکرین پلے بہت زیادہ لمبا چلایا گیا ہے امران اشرف کی بہترین پرفارمس بھی شامل کر دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسما کی بھی یعنی کہ سارا خان کی بھی بہترین پرفارمس شامل کر دی جائے تو پھر اس کو نائن پوائنٹس دیے جا سکتے ہیں اگر ان دونوں کی پرفارمس ہٹائی جائے تو میرے خیال سے پھر اس کو سیون بھی نہیں بنتے بہرحال جی یہ میری رائے اور میرا انیلسس تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ